اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید آپ خیر خریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو چینل ویلکم بیک ٹو این ایڈر ولاغ اچھا یار یہ ویڈیو بنانے کا مرا یہ مقصد ہے کہ میں نہ آپ کو بتا سکوں لاسٹ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ میرا کتنا خرچہ آیا تھا لیکن وہ ویڈیو لمبی ہو جاتی جس میں میں بتاتا ہے کسی فیچرز کیا ہیں تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو سولر ہے تین کلو وارٹ کا یہ کیا کیا چلاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک منہ کو پہلل تھوڑا سا نا کھانا دے دوں ایسا یہ جو ہماری سولر پینل ہے نا یہ ہے کینیڈین کمپنی کے سب سے بیس جو ہے نا جو سب سے ٹاپ پہ جا رہے ہیں اس کو اتمرکیٹ میں آپ نے کوئی بھی لگانا ہو تو وہ آپ نے کینیڈین کمپنی کے ہی لگانے ہیں اس کے بعد دوسری کمپنی کے بھی ہیں لیکن مجھے یہ پسند آئے تھے ہائیلی رکمینڈیڈ یہ ہے تو یہ چھے پلیٹس ہیں یہ چلاتے ہیں تقریباً ایک موٹر دو ایسی لیکن وہ بھی اس طرح اگر دھوپ بہت زیادہ تیز ہو تو آپ دو ایسی بھی چلا سکتے ہیں لیکن فیلال ہم ایک ایسی چلاتے ہیں تقریباً نارملی دو 2.5 2.6 کلو وات بند رہے ہوتے ہیں نا اگر سورج تھوڑا تیز بھی ہو اب جیسے یہ موسم ہے نا اس میں دیکھتے ہیں کہ ابھی تقریباً بند رہا ہوگا ایک کلو وات آرام سے اس موسم میں بھی ایک کلو وات بند رہا ہوتا ہے تو ایک ایسی اس طریب بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ایسی بند کر کے لائٹ ساری آپ آن کر سکتے ہیں اپنے گھر کی ہاں اگر آپ موٹر آن کرنی گھر کی آپ دونوں موٹر آن کر سکتے ہیں کوئے والی بھی اور یہ اوپر پانی بھرنے کے لیے بھی یہ دونوں موٹر بھی آپ ایک ساتھ آن کر سکتے ہیں اگر سورج بہت تیز ہو اگر اس طرح کا موسم ہے تو آپ ایک ایک موٹر آن کر سکتے ہیں لیکن لائٹیں شیٹیں آپ ساری آن کر سکتے ہیں گھر میں وہ اتنی زیادی لیتی نہیں والٹیج ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک تو اس طریب ہو گئی ایک دو ایسی ہو گئے دو موٹر بھی ہو گئی لیکن ان میں سے ایک چیز ہے کہ آپ ایک وقت میں یا تو ایسی چلائیں گے تو پھر موٹر آن نہیں کریں گے اگر موٹر آن کریں تو ایسی نہیں چلیں گے اس طرح تھوڑی ایجسمنٹ آپ لوگوں کو کرنی ہوگی ایک چیز اور پورے دن میں جو بیٹری چارج ہوتی رہ گی آپ کی جیسے ابھی سورج دیکھے نکل رہے ہیں یہ ساتھ سے بیٹری بھی چارج کرے گا تو رات کے وقت جتنی بھی آپ کی گھر کی لائٹس ہیں یہاں تک کہ فریج بھی آپ کا بیٹری بھی چلے گا آپ کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم میں نے دو بیٹریز لگائی ہوئی ہیں دو بیٹریز اسی اسی سیٹ اپ کی رکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو دو بیٹریز لازمی ساتھ لگانی ہے بڑی اب میرا جو ہے تین کلو وارٹ کا سسٹم ہے میرا نظام بلکل فٹ چال رہا ہے کہ دن میں اگر مجھے ایسی ہیٹر بھی بھی لگانا ہو نا انورٹر ایسی ہمارا تو آپ ایزی لی لگا سکتے ہیں دن میں آپ کپڑے بھی ستری کر سکتے ہیں لیکن اس کو تو آپ کو اسی ہی لگانا نہیں پڑے گا آپ کپڑے ستری کریں بلائٹیں شیٹیں سب آن درکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایزیلی دو کلو دو سے ڈھائی کلو وارٹ ایزیلی بند رہا ہوتا ہے اور دن میں یہ ایک چھوٹی موٹی ایجسمنٹ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کام رات کے وقت نہیں دن کے وقت کرنے ہوں گے جیسے کہ کپڑے بہت زیادہ لوگ رات کے وقت ستری کرتے ہیں نہیں لیکن آپ کو دن کے وقت کرنا ہوگا اس طرح آپ کی بچت ہوگی اور اس حساب سے ہی آپ نے یہ لگایا ہے سولر اور ایک چیز اور میں نے تقریباً ایک ویک سے اپنا نا گریڈ آف کیا مطلب میں وہ اپڈے کی بجلی بلکل بھی لے نہیں رہا بلکل بھی ختم بلکل بند کی ہوئی ہے ہاں کل بھرش بہت تیز ہو رہی تھی تو کچھ ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہیبریٹ سسٹم ہے وہ کچھ بجلی لیتا ہے بیٹری سے اگر وابڈے سے نہیں آرہی اور اگر آپ نے سٹنگ ایسی کرنی ہے بے شک آپ وابڈے سے بھی لے سکتے ہیں کل میں نے وابڈے سے آن کی ہوئی تھی کچھ بجلی سورج کی تھی کچھ وابڈے کی تھی اس طرح یہ نا تھوڑی سی بجلی لیتا ہے وابڈے سے تھوڑی سی خود بنائے گا تو اس طرح بھی یہ ایجسمنٹ کرتا ہے یہ اللہ فیچر بھی اس کے اندر ہے یہ دیکھیں اب سورج نکل آیا ہے ایسا ایسا نکل رہا ہے اب میں آپ کو ذر اندر بتاتا ہوں کہ اس قد کیا پروڈکشن ہو رہی ہے اور اس قد میں نے وابڈہ آن کیا ہوئے ہتیاتا چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کو دیکھیں پیچھے پیچھا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں اس وقت بھی 0.26 وارڈ بند رہے ہیں بیٹری 100% چارج ہو گئی ہے اور دیکھیں 0.11 وارڈ گھر میں یوٹلائز ہو رہے ہیں ہلکی اسی بجلی یہ لے رہا ہے وابڈہ سے یہ دیکھیں یہ وابڈہ سے لے رہا ہے یہ گھر میں یوٹلائز ہو رہی ہے 0.12 اور بیٹری چارج ہو گئی ہے اور 0.25 وارڈ اس قد بند رہے ہیں ہلکی پھلکی سے یہ اب دیکھیں دوبارہ 0 ہو گئے یہ اس طرح سٹ اپ چل رہے ہیں تو تو میں یہ ہائیلی ریکمینٹ کروں گا کہ اگر آپ گھر میں پانچ افراد ہیں تو آپ تین کلو وارڈ کی طرف جائیں اتنے بڑے سٹ اپ کی طرف نہ جائیں یہ آپ کی پوری ریکمائرمنٹ پوری کر لے گا اور ایک چیز اور جب آپ یہ چیزیں خریدنے جائیں اٹ لیسٹ آج کے ریٹ کچھ اور ہوں گا کیونکہ ان کے ہر روز ریٹ بدل رہے ہوتے ہیں اب جب یہ میں نے خریدے تھے پینل یہ 52 رپیز وارڈ کے تھے اور مجھے تقریباً 6 پلٹیں پڑ گئی تھی ایک 1 لیک 83 ٹھوزنڈ کی جو میں نے آپ کو لاسٹ ولاغ میں بھی بتائے تھے اب پتہ نہیں 62 ریٹ ہوگا پر وارڈ یا 63 ہوگا کیونکہ دن با دن آگے بھڑتے رہیں گے اب بھی جو چیز آپ پرچیز کر لیں گے آپ کو سستہ پڑے گا آپ دیکھئے گا یہی ریٹ جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں جون چلائی میں آپ دیکھئے گا یہ ہوں گے 110 بھی جا سکتے ہیں بلکہ یہ 1500 تک بھی جا سکتے ہیں ان کا ریٹ کیونکہ آپ ان کی ڈمانٹ میں اضافہ آئے گا تو اس لئے ریٹ بھی بڑھیں گے تو یہ صحیح وقت ہے اگر آپ سولر پلٹس خرید لیں تو آپ بہت فائدہ مند میں رہیں گے امید آپ کو یہ ولاغ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں پھر اگلے ولاغ پہ تب تک اپنا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ